شاروخ خان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر ایک سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو تین سو پچاس دن لگ جائیں گے سات سو نوے کروڑ کی آئی پیل ٹیم لنڈن، دوبائی اور ممبئی میں مہنگے ترین گھر یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو خان کی دولت کا چھوٹا سا حصہ ہے لیکن جو چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ یقیناً آپ کو جنجوڑ کر رکھ دیں گے شاروخ خان کو کنگ خان کہنے کے پیچھے دو وجوہات ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ بولی وڈ کے بہترین اداکار ہیں لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ شاروخ خان دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین اداکار بھی ہیں شاروخ خان کی نیٹ ورث چھ سو ملین ٹالر ہے جو بنتے ہیں تقریباً چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے جس کو اگر دوبائی کے شہزادے شیخ حمدان سے کمپیر کیا جائے تو شیخ حمدان کی نیٹ ورث چار سو ملین ٹالر ہے اور شاروخ خان کی چھ سو ملین ٹالر بولی وڈ کے سلطان سلمان خان سے کمپیر کیا جائے تو سلمان خان صرف دو سو تیس ملین ٹالر کے مالک ہے اب آپ کو شاروخ خان کی دولت کا تھوڑا بہت اندازہ تو ہو چکا ہوگا اب اتنی زیادہ دولت رکھ کر شاروخ خان کو اس کا اچار تو ڈالنا نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنگ خان اپنے پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں شاروخ خان بولی وڈ کے سب سے زیادہ مہنگے ترین ایکٹر ہیں شاروخ خان ہر مووی کے لگ بگ پچاس سے پچپن کروڑ روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر مووی ہٹ ہوئی تو اس کے پروفٹس میں بھی شاروخ خان کو شیئر ملتا ہے پچھلے چند سالوں سے ان کی فلمیں سپر ہٹ نہیں ہو رہی لیکن اس سے ان کی آمدنی کو کوئی فرق نہیں پڑھا شاروخ خان کے عرب پتی ہونے کی وجہ صرف اداکاری نہیں بلکہ ان کے بے تہاشا بزنسز بھی ہیں جیسے ریل سٹیٹ، پروڈکشن ہاؤس اور پبلک اپیرنسز صحیح وقت پر صحیح جگہ اپنا پیسہ لگانا تو کوئی شاروخ خان سے سیکھیں شاروخ خان کی مالیت میں شامل طبی، لنڈن اور ممبئی میں لیے ہوئے کروڑوں مالیت کے گھر ہیں جو ان کو ہر مہینے لاکھوں کا منافع دیتے ہیں اس کے علاوہ شاروخ خان ریڈ چلیز پروڈکشن ہاؤس کے مالک بھی ہیں جہاں سے ان کو ہر سال کروڑوں کا فیدہ ہوتا ہے شاروخ خان کے ایسٹس میں IPLT کرکٹ ٹیم کلفتہ نائٹ رائیڈرز بھی ہے جس کی مالیت 104 ملین ڈالر ہے جو کہ بنتے ہیں 790 کروڑ روپے جی ہاں اگر شاروخ خان یہ ٹیم بیچتے ہیں تو ان کو لگ بھگ اتنے پیسے ہی مل سکتے ہیں لیکن سونے کے انڈے دینے والی مرگی کو کوئی کیوں بیچے گا کیونکہ ہر سال شاروخ خان کو اس کرکٹ ٹیم سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے شاروخ خان کی سورس آف انکم میں شادیوں پر جانا اور اسٹیج پرفومنسز کرنا بھی ہے جی ہاں شاروخ خان شادیوں پر صرف اپنی موجود کی کے لیے تین کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اگر اس شادی میں ڈانس پرفومنس دینی ہو تو تقریباً آٹھ کروڑ روپے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شاروخ خان کو سالانہ دھائی سو شادیوں کے انمیٹیشنز آتے ہیں جس میں سے شاروخ خان مصروفیات کی وجہ سے صرف دس شادیاں ہی اٹینڈ کر پاتے ہیں اب آتے ہیں شاروخ خان کے خرچوں پر شروع کرتے ہیں شاروخ خان کی پرسنل وینٹی وین سے فلم انڈرسٹی کی یہ وہ واحد وینٹی وین ہے جس کو شاروخ خان کے عیش و آرام کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے چاہے پہاڑوں پر فلم کی شوٹنگ ہو یا پھر فیملی اور فرنڈز کے ساتھ پکنو یہ وین ریموٹ ایریاز میں بھی شاروخ خان کو فائف سٹار ہوتل کے مزے دیتی ہے اس وینٹی وین کو صرف ایک آئی پیٹ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے سینٹرل ائر کنڈیشننگ کے ساتھ ساتھ اس میں منی تھیٹر، میک اپ روم، لیونگ روم، ہات وارٹر باتٹب اور ایک کچن بھی شامل ہے اور اس کی قیمت ساڑھے تین کروڑ روپے ہے شاروخ خان جو گھڑی پہنتے ہیں وہ دنیا کی مہنگی ترین گھڑیوں میں شمار ہوتی ہے جس کو ٹیک ہائر کیلیبر سیونٹین کہا جاتا ہے اس چمکتی ہوئی گھڑی کی قیمت دھائی لاکھ روپے ہے اب آتے ہیں شاروخ خان کی پرسنل کار کلیکشن کی طرف شاروخ خان ان چند ادھاکاروں میں سے ہیں جن کے پاس بینٹلی کانٹینٹل جی ٹی موجود ہے یہ گاڑی دنیا کی بہترین لکجریس گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے شاروخ خان نے اس گاڑی میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کا انٹیریئر بھی تبدیل کروایا ہوا ہے اس گاڑی کی قیمت چار کروڑ روپےوں کے برابر ہے دوسری گاڑی رولز روائز ہے جو دنیا میں چند ہی مشہور سخصیات کے پاس ہے ان میں سے ایک شاروخ خان بھی ہے رولز روائز کو کنگ آف کارز بھی کہا جاتا ہے اس گاڑی کی قیمت چار کروڑ روپےوں کے برابر ہے اتنا ہی نہیں بلکہ شاروخ خان کے پاس بی ایم ڈبلیو سکس سیریز بی ایم ڈبلیو سیون سیریز اور بی ایم ڈبلیو آئی ایٹ بھی موجود ہے شاروخ خان کے پاس ایک ایسی گاڑی بھی ہے جو بولی وڈ کے کسی اداکار کے پاس نہیں اور اس گاڑی کا نام ہے بغاٹی بائرون اس گاڑی کی قیمت چودہ کروڑ روپے ہے اور یہ گاڑی دنیا کی تیز ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں وہ جگہ جہاں شاروخ خان رہتے ہیں شاروخ خان کا گھر صرف گھر نہیں بلکہ ممبئی میں واقع مشہور ٹورسٹ سپاٹ ہے اس گھر کا نام منت ہاؤس ہے یہ گھر اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس گھر کے بار اپنی تصویریں کھنچوانے کے لیے آتے ہیں شاروخ خان اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ شہانہ زندگی بسر کرتے ہیں اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ روپے ہے منت ہاؤس کو ٹریم ہاؤس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا شاروخ خان کا گھر چھ منزلوں کی عمارت پر مبنی ہے اور گھر کے اندر جمنیزیم، لائبریری، سویمنگ پول، شاروخ خان کا اپنا آفیس اور وہ ہر چیز ہے جو ایک عام انسان صرف سوچ سکتا ہے شاروخ خان کے منت ہاؤس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شاروخ خان کا ایک گھر دبائی میں بھی ہے شاروخ خان کے اس گھر کی قیمت چوبیس کروڑ روپیوں کے برابر ہے اور یہ ولا چودہ ہزار سکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے اس ولا میں ذاتی پول، انڈپینڈنٹ بیچ ایریا اور دو ریموٹ کنٹرول گہراج بھی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے لنڈن والے گھر کی پارک لین انگلینڈ کی ایک بہت مہنگی پروپٹی ہے اتنی مہنگی کہ لنڈن کا کوئی امیر شخص بھی وہاں گھر لینے سے پہلے دس بار سوچے گا پر شاروخ خان نے یہاں دو ہزار نو میں ہی گھر خرید لیا تھا اس زمانے میں شاروخ خان نے اس گھر کو ایک سو ستر کروڑ روپیوں میں خریدا تھا اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں اس گھر کی کیا قیمت ہوگا ایک ریال اسٹیٹ گروپ سے لے کر پروڈکشن ہاؤس تک شاروخ خان نے ہر طرح سے پیسہ کمایا ہے ان سب سے ہٹ کر شاروخ خان اپنا بہت زیادہ پیسہ چیریٹی میں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شاروخ خان کو یونیسکو آوارڈ آف چیریٹی بھی مل چکا ہے